اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد عاصف یہ میرے پاس بتیس انج کا ایلی ڈی آئے تھا جی اس کے اندر جو تھا نا فال یہ بالکل ڈیڈ تھی خاموش تھی اس کے اندر کوئی سپلائی بھی آن نہیں تھی تو میں نے اس کو چیک کیا یہ اس کا ایفی ٹی چیک کیا یہ بھی ٹھیک تھا اس کے بعد اس کے ساتھ یہ چھوٹا ایک ٹرانسسٹر ہے یہ بھی ٹھیک تھا آگے یہ ڈائی وڈ چیک کیا کہ اس کے اندر شارٹیج نہیں ہے یہ آگے جو آؤٹپورٹ سیکشن ہے اس میں کوئی بھی شارٹیج نہیں تھی تو میں نے سمجھا کہ اس یہ ریگولیٹر آئی سی ہے جو یہ ہو سکتا ہے خراب ہو تو یہ بھی ٹھیک تھا اس کے اندر بھی مسئلہ نہیں تھا شارٹیج مجھے کہیں پر نہیں دکھائی دی تو میں نے سوچا اس کے اندر ایس ٹی آر میڈول لگا دیں تو پھر میں نے سوچا اس ٹی آر میڈول لگانے سے بہتر ہے پہلے اس کو ریسولڈ کر کے دیکھیں تو یہ جی اس کے ساتھ جی ایفی ٹی کے ساتھ جی یہ ایک چھوٹا یہ ٹرانسسٹر ہے یہ یہ چھوٹا ٹرانسسٹر ہے میں نے اس کو کاویے کے ساتھ ریسولڈ گیا اور میری سپلائی بلکل اوکے ہو گئی کہ اس کے اندر زیادہ کاربن نہیں تھی مٹی دھول بھی نہیں تھی ساپ سا بورڈ پھر بھی یہ ایشو دیا اس نے اس کو ریسولڈ کرنے سے اس کا یہ بورڈ آن ہو گیا جی ایل سی ڈی میری اوکے ہو گئی مکمل سپلائی ہیں اوکے ہو گئی تو یہ ایل سی ڈی میری اوکے ہو گئی جی کافیر صاحب پہلے میرے پاس یہ آئی تھی اس کا یہ سونڈ آئی سی جل گیا تھا یہ دیکھیں اس وقت میرے پاس اس کا سونڈ آئی سی تھا نہیں تو میں نے ایک جگار کیا تھا یہ چینہ والی جو کٹ ہے اس کے اندر سے آڈیو والا حصہ میں نے کاٹ کے اس کے اندر لگایا تھا تو سونڈ آئی سی کا مسئلہ اس وقت سے آج تک تو نہیں بنا تو ویسے ایک مسئلہ ہو رہا گیا ہے سپلائی چپ ہو گی ایک سپلائی ہے جو بلکل ڈیڈ ہوگی تو وہ بھی کوئی پرزے نہیں خراب ہوئے صرف اس ٹرانسسٹر میں مسئلہ تھا اس کو ریسولٹ کرنے سے مسئلہ حال ہو گیا تو یہ میری سپلائی ایل سی ڈی پھلکل اوکے ہوگی میں اس کو پلگین کرتا ہوں تو پھر دیکھتے ہیں یہ جی سٹینڈ بائی پر ہے ابھی دیکھتے ہیں سٹینڈ بائی سے ریلیز ہوتی ہے تو یہ میں اس کو پاور آن کرتا ہوں یہ جی سٹینڈ بائی سے ریلیز ہو گئی اور جی یہ جی بیک لیٹ آن ہو گئی یہ ایل سی ڈی میری اوکے ہوگیا جی بلکل تو ابھی میں اس کو فیٹ کر کے آپ کو میں چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں جی میں نے آپ اس کو فیٹ کر لیا ہے یہ میری ایل سی ڈی بلکل اوکے ہوگی چل رہی ہے جی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا صرف اس چھوٹے ٹرانسسٹر کو ریسولٹ کرنے سے یہ سپلائی بلکل اوکے ہوگی شکریہ سب دوستوں کا موسیقی